دیش کے مشہور کومیڈین راجو شریواستب اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں پاپلر کومیڈین رہے ہیں راجو دیش نہیں بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے اپنے تمام شوز کیے ہیں اور ان کے کافی دیوانیں ہیں دنیا بھر میں بھر کے اگر بات کریں تو پاپلر کومیڈین جو ہے راجو شریواستب جو کافی عرصے سے ایمس اسپتال میں بھٹی تھے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اٹھابن سال کی عمر میں جو ہے اکیس ستمبر پہ ان کا ندھن ہوا ہے اور راجو کو دس اگست کو جم میں ہارٹ اٹیک آیا تھا جن کرتے وقت اور انہیں دنلی ایمس میں بھرتی کر آیا گیا تھا علاج کے دوران راجو کی حالت استھر ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر سے بگڑ گئی اور ایک مہینے سے زیادہ وقت تک راجو بینٹلیٹر پر رہنے کے بعد جو ہے انہوں نے دنیا کو اکیس ستمبر دوہزار بائیس کو جو ہے الویدہ کہہ دیا راجو شریواستب دیش کے سب سے پاپلر جو کومیڈین ہیں ان میں اپنا ایک بڑا نام بڑا چکے تھے اور ان میں سے ایک تھے ریالٹی شو میں بہترین پرفورنس دے کر لوگوں کو ہسانے اور گدگدانے والے راجو کو گجودر بھائیہ کے نام سے بھی جانا زیادہ تھا اور راجو خاص طور پر بگ بھی یعنی کہ امتاب بچن کے کافی بڑے فین تھے اور ان کو کوپی بھی کرتے تھے تو فلموں کے سر یہ لوگوں کو مرنجن دینے والے راجو جو ہیں ایک سفل سلیبیٹی بھی رہے ہیں ان کا شروعاتی کریئر کافی اتار چڑھاؤ بھڑا رہا اور راجو کے بیسیکلی کانپور اتر پردیش کے رہنے والے تھے اور ان کا بہت بڑیا وہاں جو ہے تمام اس جگہ سے نکل کر انہوں نے ایک بڑا اہم اسطحان بولیوڈ میں اور کومیڈی کلب میں اپنا بنایا تھا اور میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور راجو کے جن کے اگر سفر کی بات کریں تو بچپن سے ہی راجو جو ہیں کومیڈی کرنے میں مہر تھے اور راجو شیواستب جو جیسا میں نے بتایا کہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تھے اتر پردیش کے کانپور میں وہ پلے بڑے بچپن میں نے جو نام ان کا تھا وہ تھا ستھ پرکاش اور آگے جا کر جب یہ کومیڈین بنے تو ان کا نام پل گیا راجو شیواستب اور ان کے پتا جو ہیں رمیش شندر شیواستب ایک سرکاری کرمچاری تھے شوکیہ طور پر کپتائیں لگتے تھے اور انہی سے پرینڈہ لے کر راجو شیواستب نے اپنی زندگی کو کپتاؤں کے دور سے گزارتے ہوئے ہنسی تک جو ہیں ان کی ہنسی جو ہیں لوگوں تک پہنچائی اور چھٹیوں میں جو تھے پتا آہ کبھی شمیلن میں ان کے بھاگ لیا کرتے تھے اور آہ جنہیں بڑائی کاکا کے نام سے پہچانا جاتا تھا جو راجو شیواستب کی پتا تھے اگر بات کریں تو راجو شیواستب جو ہیں پتا کا بڑا پرباو بڑا راجو شیواستب پر اور مرنورنین کرنے کا گر انہیں اپنے پتا سے ہی ویراست میں ملا بچپن سے ہی راجو گھر آئے مہمانوں کے سامنے تمام طریقے کی ممکری کرتے تھے اور ان کو خوب ہساتے گرگداتے تھے ٹیچرز کی بھی نکل اتارتے تھے اور دھیرے دھیرے یہ جو چیزیں تھیں وہ آہ کومیڈی کے طور پر وہ بھرنے لگیں اور بازار میں آگے بڑھنے لگیں لوگوں کی نکل اتار کر جو کئی ٹیچر جو تھے انہیں بتمیزی جو اتارتے تھے تو بتمیزی کہ کے انہیں سجا بھی دیتے تھے اور ایک ٹیچر ایسے بھی تھے جنہوں نے راجو شیواستب کی اس قلعہ کو بڑاوا دیا اور انہیں کومیڈی میں جو ہے آگے کریئر بنانے کی صلحہ دی اگر ہم بات کریں راجو کو لوکل کرکٹ میچ میں کمنٹری کی صلحہ دی گئی تھی اور بچپن میں یہ انہوں نے ہنر دکھایا لوکل اس طرح پر اور کونفیڈنس کے ساتھ کافی راجو اپنے اس ہنر کو آگے بڑھاتے رہے بچپن سے ہی کومیڈین بننے کی ان کے من میں چاہت تھی اور اصل پریڑا جو میں نے کہا بگ بی یعنی کی فلم انڈسٹری کے بادشاہ امتاب بچن سے انہیں ملی تھی بگ بی کی فلم دیوار سے کافی پریڑت تھے اور راجو نے اس کے بعد ایکٹر بننے کا فیصلہ لیا تھا اور کومیڈین بننے کا سپنا لے کر جو ہے آہ راجو شیواستب مومبائی پہنچے تھے اور آہ راجو کو جیسا میں نے بتایا کی بچپن سے ہی اپنے پتا سے کبتاؤں کے ذریعے آہ جو ہے آہ انہیں وراثت میں ملا تھا وہ کومیڈین میں ہاتھ آزمانا چاہتے تھے اور انیس سو بیاسی میں آہ جو ہے لخنوں چھوڑ کر وہ سپنوں کے شہر مومبائی میں آگئے یعنی کی آہ وہاں پہ اپنا کریئر بنانے آگئے نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا نہ جیب میں پیسے تھے اور گھر سے پیسے بھیجے ہوئے جب کم پڑھ آتے تھے تو راجو آٹو ڈرائیور بن گئے راجو نے آٹو چلایا اپنی خوابوں کو اپنے آہ ہوسلوں کو اڑان دینے کے لیے لوگوں کے چہرے پر مسکرہت پیدا کرنے کے لیے راجو نے بہت کچھ کیا راجو اپنی سواری کو بھی آہ ہساتے تھے جب وہ آٹو میں بٹھالتے تھے اور مومبائی میں قریب انہیں چار پانچ سال تک سنگھرس کرنا پڑا آہ انیس سو نبھے تک وہ سنگھرس کے دور میں رہے راجو اور سواری جو ان کی تھی آٹو کی اس نے راجو شیباسطب کو کہا جاتا ہے کہ پہلا بریک دلایا ایک دن ایک سواری راجو کے اسٹائل سے بہت امپریس ہوئی جو ان کے آٹو میں بیٹھی تھی اور انہیں اسٹیج پر پرفورمنس کرنے کے اس نے نویتہ دیا آفر دیا راجو مان گئے اور اسٹیج پر جا کے اس سواری کے کہنے پر پرفورمنس دی جانتے ہیں انہیں کتنا بیتر ملا اسٹیج شو کا کتنا پرسمک ملا پچاس روپے اس وقت پچاس روپے راجو کے لیے کسی بڑے خجانے سے کم نہیں تھے اس کے بعد راجو کو جو چسکا لگا اسٹیج پر فورمنس کا وہ لگتار بڑھتا گیا اور ہر بار راجو کچھ نہ کچھ نیا کرتے گئے لوگوں کے بیچ اپنی جگہ بناتے گئے امتہ بچن کی طرح وہ اپنا ان کو رول موڈل مانتے تھے تو ان کی نقل اتارتے تھے ان کے انداز میں بولتے تھے ان کی میمکری کرتے تھے اسٹیج شو کے دوران جو ہے راجو سری واسطہ جو ان کی میمکری کرتے تھے جب بگ بی کی تو انہیں کافی سراحانہ ملی اور یہی سے لوگوں نے ان کے لک کی طلنا امتہ بچن سے کرنا شروع کر دی راجو کچھ کچھ اپنی ہائٹ اور سب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امتہ بچن کو کافی حد تک کاپی کرنے لگے تھے اسٹیج شو کرتے ہوئے انڈسٹری کے لوگوں سے ان کی جان پہچان بڑی چھوٹے موٹے رول بھی انہیں ملنے لگے آفر ہونے لگے اور راجو پہلی بار انیس سو اٹھاسی میں فلم تیز آب میں نظر آئے آگے انہوں نے قریب انیس فلموں میں کام کیا راجو نے اور کومیڈین بننے کا سفر جو ہے وہ کیسے شروع ہوا یہ میں بتاؤں اس سے پہلے جو ہے راجو شیوہ ستب کی جو یہ فلم میں تھیں یعنی کہ میں نے پیار کیا انیس سو انیاسی میں آئی اس میں راجو شیوہ ستب نظر آئے وہ کیا کہنا اس میں دوہزار دو میں راجو شریفاستب نظر آئے بومبے ٹو گوہ دوہزار سات میں وہ نظر آئے اسی طریقے سے آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ دوہزار ایک میں وہ فلموں میں نظر آئے باجیگار شہرک خان کی اس فلم میں بھی انیس سو ترانوے میں راجو شریفاستب نے ہسی کے گودے جو ہیں وہ لوگوں کو اس فلم کے ذریعے بھی دیئے میں پریم کی دیبانی دوہزار تین میں لانچ ہوئی ریتک روشن امریکہ سے شاید نہیں اس میں میں کنفیوز ہوں تھوڑا سا اور کریہ کا پور تھی تو اس میں نظر آئے اور راجو شریفاستب نے جو کومیٹین بننے کا سفر ہے وہ کیسے تہہ کیا کیسے شروع کیا اس پہ آتے ہیں راجو جو تھے سب سے پہلے انیس سو چورانوے میں اگر بات کی جائے تو شو ٹی ٹائم میں نظر آئے تھے اس کے بعد انہوں نے دا گریٹ انڈین لافٹر آپ نے دیکھا ہوا اسٹار پہ ایک شو آتا تھا وہ اس کے پہلے سیجن میں انہوں نے اس میں حصہ لیا پاٹسپیٹ کیا اس شو میں جو ہے راجو نے تیسرا اس تھان جو ہے ہنسل کیا تھا اور دیش بھر میں ایک نئی پہچان جو ہے کومیڈین کے طور پر اس تھاپٹ کی اس کے بعد راجو رکے نہیں تھامے نہیں لگتار ان کا قد کومیڈی یعنی کی ہنسی کے ذریعے آگے بڑھتا رہا لوگوں کے دلوں تک پہنچتا رہا وہ دیش اور دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں پر راز کرتے ہیں اور ہمیشہ راز کرتے رہیں گے اس کے بعد راجو کو جب دیش بھر میں پہچان ملی ہے اس شو کے ذریعے تو راجو کومیڈی کے مہا مقابلہ میں دیکھے کومیڈی سرکس میں دیکھ بھائی دیکھ لائف جو ہے لاف انڈیا لاف جو ایک تھا کومیڈی نائی کپل میں بھی وہ آئے کپل شرما سو میں بھی انہوں نے اپنے جلبے بکھے رہے اور گینگز اور ہسیپور جیسے شوز جو ہیں انہوں ان کے زندگی کا حصہ رہے اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ شوز کونز کون سے رہے ان کے تو راجو شریباستب کا کاموڈی کا مہا مقابلہ دوہزار گیارہ میں اگر آپ نکالیں یوٹیوب پر سرچ کریں تو وہ آپ کو ملے گا اسی طریقے سے گینگز اور ہسیپور دوہزار چودہ میں ان کا ایک شو تھا کپل شرما شو میں دوہزار سولہ میں وہ نظر آئے لائف آف لائف انڈیا آف میں دوہزار بارہ میں انہوں نے اپنے ہسی کے جو ہے فابارے لوگوں کے دل و دماغ پر فوڑے اور کومیڈی نائی کپل دوہزار تیر ہے اور سرکس کومیڈی دوہزار ساتھ بسیکلی جو یہ آج آتا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ رہے بیوادوں سے بھی ان کا ناتا رہا اور سرکھیوں میں بھی گھرے رہے راجو شریباستب کی آرکی کے ساتھ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کی کی آرکی کا کیا بولی وٹ میں رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی ان کا جو ہے انبند سامنے آئی تھی کی آرکی کے ساتھ گالی گروچ کا معاملہ بھی ہوا تھا راجو شریباستب نے سال دوہزار نو میں ریالٹی شو بگ باس میں کے تیسرے اپیسوڈ میں حصہ لیا تھا تیسرے جس سے کہیں اور شو میں راجو شریباستب کا کمال یعنی کی کی آرکی کمال راشد خان کے ساتھ زوردار جھگڑا ہوا تھا جو خوب سرکھیوں میں رہا خوب وائرل ہوا اور جب کی آرکی کا روحت ورما سے چھگڑا ہوا تو انہوں نے گسے میں ان پر بوتل پھینک دی تھی اور بوتل جا کر شمتہ سیٹھی کو لگی تھی اور جس میں دو پکشوں میں یہ کومیڈی کنگ اور ورسس کی آرکی بٹ گیا تھا بگ باس کے اندر راجو شریباستب نے کی آرکی کو خوب سنایا جم کے اور بات آگے بڑی راجو نے کی آرکی سے کہا تھا کہ تم بتا رہے ہو تم کرونوں کم آتے ہوں اور میں لاکھوں دونیٹ کر دیتا ہوں راجو شریباستب نے کہا جس کی برابری کا تم سوچ بھی نہیں سکتے راجو شریباستب ایسے تھے اور غصے میں کی آرکی نے راجو کو کافی زیادہ بھلا بھلا کہا تھا خیر یہ وقت نہیں ہے پاکستان سے بھی انہیں دھمکی بڑے کال ملے تھے سال دوہزار دس کی بات کریں تو راجو شریباستب کو پاکستان سے دھمکی بڑے کال ملے تھے وہ پاکستان کو بھی نہیں چھوٹے تھے اپنے دیش سے بہت پیار کرتے تھے دھمکی میں انہیں اندرورڈ ڈاؤڈ ڈابرہیم کے اوپر جو کے چلتے جو ہے وہ دھمکی ملی تھی اور اس کو نہ کرنے کی چیتابنی بھی دی تھی سلپا شیٹی پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا تھا اس کے چلتے بھی وہ سرکیوں میں رہے سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر جو ہے لوٹا کر انہیں ٹکٹ دیا گیا تھا اکلش یاد اپنے ان کے دھاندلی جیتے ہوئے بولا بھی ہے بھاشپا جوائن کرنے سے پہلے سال دوہزار چودہ میں راجو شیواستب جو تھے سماجبادی پارٹی کی طرف سے لوگ سوا چناؤں کو لڑنے کا ٹکٹ ملا تھا لیکن کچھ ہی سمیہ بعد انہوں نے ٹکٹ لوٹا دیا اور راجو نے کہا کہ انہیں لوکل پارٹی سپورٹ یونٹ سے سپورٹ نہیں ملا جس کے چلتے انہوں نے یہ ٹکٹ لوٹایا اس کے بعد راجو جو ہے اسی سال بھارتی جنتہ پارٹی میں یعنی دوہزار چودہ میں بی جے پی میں شامل ہو گئے راجو کے اگر ہم پریوار کی بات کریں ان کے شادی کی بات کریں ایک جولائی انیس سو ترانبے کو راجو دامپت تجیبن میں بندے اور شکھا ان کی پتنی کا نام ہے دو بچے ہیں انترہ اور آیوشمان اور ان کی ایک بہن اور پانچ بھائی ہیں تو کل ملا کر یہ راجو شیوازتب کے زندگی کی کہانی ہے گجودر بھائیہ کو ہم آہ من میں کافی دربت ہے اور ہم راجو شیوازتب کو کیونکہ وہ سب کو ہساتے تھے اور اسی ہسی کے ساتھ ہم انہیں بنمر شدھانجلی دیتے ہیں اور کافی یاد آئیں گے راجو شیوازتب آپ ہمیں اور آپ سب کے دنوں میں ہمیشہ موجود رہیں گے بنمر شدھانجلی کے ساتھ بہت بہت شکریہ